موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بولیجی چپٹر ایولوشن کے اندر آج ہم ایویڈنسیز اف ایولوشن پڑھیں گے ایویڈنسیز اف ایولوشن اس سے پہلے ہم نے ڈاروال کی تھیوری کے بارے میں بات کی تھی ایویڈنسیز اف ایولوشن پڑھیں گے اس کے بارے میں ساری بات کی تھی ہم نے آج ہم ایویڈنسیز اف ایویڈنسیز کیا منات ہے کہ ہم اس کے ثبوت ثبوت دیکھیں گے کہ کون کسی چیزیں ایسی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ ایویڈنسیز موجود ہے یا ایویڈنسیز جو ان سے ہے وہ ایک پراسیس ہے اس کو ثابت کرنے کے لئے جو چیزیں ہیں اس میں جو ایویڈنسیز ہم یہاں پر سٹڈی کریں گے جس میں بائیو جیوگرافی ہے بائیو جیوگرافی بائیو جیوگرافی جو سپیشیز مختلف علاقوں میں رہتی ہے بائیو جیوگرافی ہے اس کے بعد فوسل ریکارڈ ہے فوسل ریکارڈ فوسل ریکارڈ فوسل ریکارڈ کے بعد جن سے ہے وہ کمپیٹیو آناٹمی ہم جو باڈی کے آرگنز ہیں وہ ہم سٹڈی کرتے ہیں کمپیٹیو آناٹمی کمپیٹیو آناٹمی کے بعد ہم کمپیٹیو ایمبرولوجی ہوتی ہے کہ ہم ایمبریوز کی سٹڈی دیکھتے ہیں کمپیٹیو ایمبرولوجی اور ہم جو لاسٹ ایویڈنسیز میں پڑھیں گے کمپیٹیو مالیکولر بائیولوجی کمپیٹیو مالیکولر بائیولوجی جو مالیکولز ہیں وہ بھی میچ کر رہے ہوتے ہیں آپس میں آج کے لئے ہم بائیو جیوگرافی فوسیل ریکارڈ اور کمپیٹیو آناٹمی کے بارے میں بات کریں گے سو سٹارٹ کرتے ہیں بائیو جیوگرافی جو سپیشیز ہیں وہ ڈیفرنٹ گرافیکل لوکیشنز بھی ہوتے ہیں مختلف مطلب کہلیں کہ انوارمیٹس کے اندر ہوتے ہیں فرزمپل یہ ہی اگزمپل جو فنچ تھی جو ڈاروین کا کام تھا بائیو جیوگرافی بائیو جیوگرافی بائیو جیوگرافی مطلب جو ڈاروین کا کام تھا وہ بھی بائیو جیوگرافی پہ بیس کر رہا تھا ٹھیک ہے نہیں ڈاروینز سٹڈی اور گیلاپاگوز آئیلینڈز ٹھیک ہے مطلب گیلاپاگوز آئیلینڈز پہ اس نے کام کیا تھا تو اسی کے پر جو سٹڈیز تھی اس کو اس کے بیسیز پہ ساری ایولوشنز نے ڈیفائن کی تھی اس کے بیسیز پہ اس نے نیچرل تھیوری آف ایولوشن کے بارے میں بات کی تھی نیچرل سیلیکشن نیچرل سیلیکشن یا پھر اوریجن سپیشیز اس نے بک لکھی تھی وہ اسی بیسیز کے پر جو بائی جگرافیکل ڈیسٹریبیشن سپیشیز ہے اور اس میں اس نے کچھ ہائیپوتیسیز ڈویلپ کیے تھے اس نے کہا تھا کہ جو فلورا اور فانا ہیں فلورا فلورا means all the plants فانا means all the organisms ٹھیک ہے آئیلینڈز یا آئیلینڈ کہلیں یا ریجن کوئی بھی علاقہ ہے is closely related کرلیں یا match کرلیں کافی ملتا جو ہوتا ہے جو اس کے نیبرز کے ساتھ ہیں نیبرنگ نیبرنگ آئیلینڈ اور ریجن ٹھیک ہے کہ نیبرنگ آئیلینڈ اور ریجن کے ساتھ اس کا فلورا اور فانا وہ match کر رہا ہوتا ہے تو اسے بائیو جیگرافی کہتے ہیں بائیو جیگرافی جو کہ ایویڈنس مطلب ثبوت دے رہا ہے کس کا ایولوشن کا اس کی اگزمپل میں یہ آپ کے سامنے یہ بھی ہے سپیروز کی ٹائپس ہیں مختلف یا فینچس بھی کہہ سکتا ہم اسے سو ڈیفرنٹ سپیروز یا فینچس مختلف لوکیشنز پہ ہیں اور ان کے جو جینز ہیں یہ جو نیچر لوکیشنز دیو ہیں ان کے جینوم کی دیر جس کو انہوں نے سیکونس کیا ہے ان کے جینومز بھی آپس میں میچ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے فینو ٹائپ مطلب جو ان کے اپیرنس بھی آپس میں میچ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے دیمیان ڈیفرنسز ہوتے ہیں ریزمبلنس کے بہوجود ان کے دیمیان ڈیفرنسز ہیں یعنی جو جو وہ اپنے لوکیشنز چینج کرتے ہیں ان کے اندر اس انوائرمنٹ کے مطابق اڈاپٹیشنز آتی رہتے ہیں صحیح؟ اس کا مطلب یہ جو کہلنے کے سیمیلیریٹیز ہیں یہ بھی اس چیز کو مطلب پروو کرتے ہیں کہ there is a single یعنی وہاں پہ کوئی ایک انسیسٹر ہے انسیسٹر سے مراد اباؤ اجزاد کو یہ کیتا ہے جس کے ذریعے سے مختلف کہلنے کے اڈاپٹیشنز کے ذریعے مختلف سپیشیز جو انسی ہیں وہ ایک علاقے میں انٹریڈیوز ہوئیں ایک تو بائی جیوگرافی ہوگا ہے جیوگرافیکل لوکیشن کے حساب سے مختلف سپیشیز ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں اس کے بعد فاصل ریکارڈ فاصل 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 ریکارڈ فاصل کسی کہتے ہیں یعنی dead remains in rocks ٹھیک ہے فاصل کوئی بھی مردہ چیز جو کہ راک کے اندر preserve رہے جائے چیٹانوں کے اندر موجود رہے فاصل کہتے ہیں مختلف فاصل ریکارڈ جو کہ کافی سنچری سے پہلے سے دریافت ہونا شروع ہوئے تھے ان کی ہم similarities چیک کرتے ہیں وہاں سے ہم ڈین اے سیمپلز چیک کر سکتے ہیں وہاں سے جو بھی اناٹمی کا ہمیں یا فگر جو نظر آئے گئے اس کو ہم کمپیریٹیو سٹیڈیز میں یوز کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ایک قسم کا ایویڈنس دیتے ہیں کہ جو پرانے اورنیزمز تھے وہ آہستہ استہ اڈابٹ ہو کر نئے اورنیزمز کندر کنورٹ ہوئے ہیں اب اس کے آپ کے ڈیاگرام بھی نظر آ رہے گئے مختلف ڈین ایسورس کے مختلف انہوں نے یا فیشیز کے مختلف پارٹس ہیں جو انہوں نے شوک کیا ہمیں اور یہ کافی ریزمبل کرتے ہیں مارڈرن کہنے کے ارنیزمز کے ساتھ اس کے علاوہ جو فوسلس پر سٹیڈی ہوئی ہے تو جو سب سے انسیسٹرل سپیشیز جس کے بارے میں کہا جاتا وہ پروکریارس ہیں جو بیکٹیریارس ہیں بیکٹیریارس سب سے انسیسٹر تھے پہ ان سے یوکریارس ڈویلپ ہوئے سی اور یوکریارس ہیں پھر آگے اینیمال پروٹس بلکہ پروٹس یوکریارس میں سب سے پہلے جو پروٹس کی آئے پھر اس کے انہیں پلانٹ لائک پھر فنجائی پروٹس اینیمال لائک پھر پلانٹ لائک پھر اس کے بعد ہوا سب سے فنجائی لائک پھر پروٹس سے پھر یہ اینیملز کنگڈم ڈویلپ ہو گیا پھر یہ پلانٹس اور فنجائی صحیح تو اس طرح انسیسٹرل فارم جو ان سے آہستہ سا ایوالو ہو رہی ہے موڈیفکیشنز کے ذریعے صحیح اور اس میں کافی اگزمپلز ہیں جو کہ فرسلی رکارڈ کی ایز ایویڈنس کاؤنٹ ہوتے ہیں جو ہمارے برین کا اوپر جو سکل ہوتی ہے جسے اب کرینیم بھی کہتے ہیں اس کا سٹرکچر کافی میچ کرتا ہے ہمارا دیفرن اورنیزم کو ساتھ جو فرسل رکارڈ ہیں ان سے میچ کرتا ہے اس کے علاوہ ایولوشنی ٹری اگر ہم بنائیں سب سے پہلے فیشیز ایوالو ہوئیں جو کہ سیمپل ملدہ کہلیں کہ انہیزم تو جو ایکوائیٹک انوارمنٹ میں ہیں پھر فیشیز سے جو ان سے ہے وہ آگے جا کر ایمفیبیانز ڈیولپ ہوئے جو کہ دونوں میں آ سکتے ہیں like they can be in ایکوائیٹک and they can be in تیریسٹر انوارمنٹ ایمفیبیان سے پھر رپٹائلز آئے ٹھیک ہے رپٹائلز ڈیولپ ہوئے رپٹائلز سے پھر ورٹیبریٹس یعنی سوری یہ سارے ورٹیبریٹس ہیں جو تیریسٹل ورٹیبریٹس ہیں وہ ان سے ڈیولپ ہوئے ٹھیک ہے جس میں ماملز ہیں اور برڈز ہیں ماملز ہیں برڈز ٹھیک ہے اس طرح کی ہمیں کہلیں کہ سیمیلیریٹیز جو ان کے فاصل ریکارڈ سے ملتے ہیں وہ اس چیز کو پریڈکٹ کرتی ہیں اس چیز کو بتاتی ہیں فیشز ہی شروع میں جن کے لیمز نہیں ہوتے ہیں فنز ہوتے ہیں اور وہ سویم کرتی ہیں ٹھیک ہے تیرتی ہیں پانی کے اندر ان سے پھر ایمفیبیانز ڈیولپ ہوئے جن کے لیمز بننا شروع ہوئے جن کی اگر آپ دیکھیں نا جو فر ایسیمپل فراغ ہے فراغ شروع میں ہم ٹیڈ پول یا لارور سٹیج دیکھیں وہ بلکل فیش لائک ہوتی ہے ٹھیک ہے جس طرح مچھلی ہوتی ہے اور پھر آہستہ ستا وہ ڈیولپ ہو کے اس کی پھر جو تیل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس کی لیمز ڈیولپ ہوتے ہیں جس میں ہائین لیمز اور فور لیمز ہوتے ہیں اور پھر آہستہ ستا اور فراق اندر ایبیلیٹی ہے کہ وہ ایکویٹر انوارمنٹ میں بھی رہ سکتا ہے تیرتیل انوارمنٹ میں بھی رہ سکتا ہے پھر انی سے کنسل کر جاتا ہے کہ ایمفیبیان سے پھر آگے ریپٹائز بنے ہیں سنیک سوگئے لیزر وغیرہ اور پھر ریپٹائلز تیشٹر انوارمنٹ میں آئے تو ان سے پھر ماملز ڈولپ ہونا شروع ہوئے یہ بھی ہمیں ایک لنک ملتا ہے فاسل ریکارڈ سے کہ ہم ان کے جب فاسلز کو کمپیر کرتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے جو ایمفیبینز کا فاسلز اور فیشیز فاسلز سے زیادہ میچ کرتے ہیں ریپٹائلز زیادہ ایمفیبینز سے میچ کرتے ہیں ماملز سے ان سے وہ ریپٹائلز سے میچ کر رہے ہیں اس کی ایمپل میں ایولیوشن آف ہورس ہے جو گھوڑا ہے اس کے ایولیوشن بھی اسی طریقے سے ہوئی ہے یہ ہو گیا فاسلز ریکارڈ یعنی ہم نے جو کہلیں کہ ڈیڈ ریمینز ان کی سٹیڈیز کو ہم نے کمپیر کیا ہے ڈیفرنٹ اورنیزم کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہمیں نولیج ملایا ہے اسے ہم نے فاسلز ریکارڈ میں ڈال دیا اس کے بعد آتا ہے کمپیرڈیو اناٹمی یہ بہت اچھا ہے ایویڈنس میں دب تھرڈ ون کمپیرٹیو اناٹمی کے جب ہم ڈیفرنٹ اورنیزم کے سٹرکچر کو سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے اناٹمی سے کہ ہم رہا ہوتا ہے بسکلی انٹرنل سٹرکچر کو ہم سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک اور اناٹمی میں دو ٹائپس کے سٹرکچرز ملتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ہومالوجس آرگنس اور دوسرے ہیٹرلوگس آرگنس ہیٹرلوگس آرگنس ہومالوجس آرگنس ہماروگس آرگنس ابولوشن ہم لوگوں سارگنس میں ہیں کہ سیم سٹریکچر اناٹمی سیم ہے انٹرنال سٹریکچر سیم ہے بات ڈیفرنٹ فنکشن لیکن ان کے جو فنکشن ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں ایکزمپل ہے کہ ہمان کی لیمب ہوگی کات کی فور لیمب ہوگی ویل اور اس کے لئے بیٹ کا جو ونگ ہے اور ویل کے جو سائٹ پر ہم کہتے ہیں فنز ہوتے ہیں اگر ہم اناٹمی سٹرڈی کریں تو جو بون کے سٹریکچر ہیں وہ سیمیلر ہیں ان کے سب کے اندر شروع میں ہیمیرس ہوگی پھر ریڈیس اللہ ہے یہ ہیمیرس ہے ہیمیرس میں زبان نہیں بتا دوں ہیمیرس ہے پھر ریڈیس اللہ ہے اور اس کے بعد یہ اس کے رسپونز ہیں پھر تارسل میٹا تارسل انہیں سب کے اندر یہ کامن ہیں لیکن ان کے فنکشن ڈیفرین ہیں ایک جو انسہ ہیں وہ اپنے فور لیمز کو پکڑنے کے لئے چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے کیٹ جو انسہ ہے وہ رننگ میں یوز کر رہی ہے ویل جو انسہ ہے وہ سویم میں یوز کر رہی ہے اور جو بیٹ او فلائن کے لئے یوز کر رہے ہیں سیم سٹرکچر بٹ ان کے فنکشن ڈیفرینٹ ہیں اسے آپ دائیورجنٹ ایولوشن کہتے ہو اور اس میں جو آرگنز انوال ہوں گے آپ ہومالوکس آرگنز ہو گئے سیمیلی ہیٹرالوکس آرگنز پہ آتے ہیں سیم فنکشن ہیں اب فنکشن سیم ہیں بٹ سٹرکچر ڈیفرینٹ ہے مختصر اسی موٹس ہی اسی مقسم اگر بیٹ پہ ہیں وہ پرندوں پہ سے مختلف ہیں سیمرلی انسیکٹس اگر بٹ سنٹیٹ ہیں جو ونگز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے ہمارے کہلیں کہ برڈز اور بیٹ سے اب جو تینوں اورنیزمز ہیں وہ پروں کو یوز کس لیے کر رہے ہیں اورنے کے لیے ٹھیک ہے لیکن ان کا جو سٹرکچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے جو بیٹ ہے وہ ماملز کٹیگری میں آتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے طرح ہیمنز کی طرح مطلب ساری بونز آرینج ہوتی ہیں جبکہ جو برڈز ہیں کلاس ایفز ہیں ڈیفرنٹ ہے اور اس کے طرح فیدرز ہوتے ہیں اور بونز ہوتی ہیں لیکن انسٹسوں سے بونز ہی نہیں ہوتی ہیں مطلب سیمپل وہ کہلیں کہ ایک شیٹ ہوتی ہے نون لیونگ شیٹ جو کہ اسے کائٹین سے بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ فلائن کے لیے اسے کافی سنسٹیف سی ہوتی ہے فنکشن سیم ہیں سب کے لیکن سرکچر ڈیفرنٹ ہے ان کے اسے آپ ہیترالوکس آرگنز کہتے ہیں اور جو ایفولوشن ہوگی اس کے سام کو اسے اب کنورجنٹ ایفولوشن ہوگی ٹھیک ہے کنورجنٹ ایفولوشن ٹھیک ہے کنورجنٹ ایفولوشن زمانات کے مطلب ڈیفرنٹ آرگنز بہت پر فارمین سیم فنکشن سے یہ بھی ہمیں کمپیٹیو اناٹمی ملتا ہے ایک اور جو بہت مزید کی بات جسے آپ ویسٹیجل آرگنز کے نام سے جانتے ہیں مطلب نہیں جانتے ہوں شاید لیکن آپ جان جائیں گے ویسٹیجل آرگنز ویسٹیجل آرگنز بیسکلی وہ آرگنز ہیں جو کسی بارڈی میں موجود ہوتے ہیں لیکن ان کا اسے فنکشن نہیں ہوتا ٹھیک ہے پریزنٹ ان آرگنزم وید آوٹ فنکشن ٹھیک ہے یا پراپر فنکشن کہ ان کا پراپر فنکشن نہیں ہوتا اس آرگنزم کے اندر لیکن وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جسا جو ویلز ہیں ان کے اندر پیلویس اور فیمر کی بونز پڑی ہوتی ہیں پیلویس اور فیمر جو کہ ہائن لیم کا پارٹ ہوتی ہیں پیلویس اور فیمر کی ان کے پاس بونز ہیں لیکن نہ ان کے پاس پیلویگ گرڈل ہے نہ ان کے ہائن لیمز ہیں مطلب بونز موجود ہیں لیکن ان کا اسے فنکشن نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح ہیومنز کے اندر آئیں تو ہیومنز کے اندر اپینڈکس ہوتی ہے جو کہ سمالٹسٹائن اور لائنسٹائن کے مطلب جنکشن کے قریب ہوتی ہے اور اس کا ہیمز میں فنکشن نہیں ہوتا لیکن وہ جو گریزنگ اینیمز ہیں اس میں وہ یوز ہوتی ہیں صحیح تو انہیں اب ویسٹیجل آرگنز کرتے ہیں ایک تو گیا پیلوک اینڈ فیمر بونز ان بون ان یہ ایڈالفن کی اگزیمپل لے لیں ٹھیک ہے یا ویل بلکہ سوری ویل کی اگزیمپل ویلز کرنے پائے جاتے ہیں اور سمیلرلی جو اپینڈکس ہے ان ہیومنز ٹھیک ہے یہ کارنی وورس بھی کہہ سکتے ہیں کہ کارنی وورس مطلب جو گوشت کھانے والے ہیں ٹھیک ہے ہر بھی وورس کے اندر اپینڈکس کا فنکشن ہوتا ہے کارنی وورس میں اپینڈکس کا فنکشن نہیں ہے تو وہ اسٹیجل آرگن میں آتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہمارے جو مسلز ہیں ائر مسلز کہہ لیں ائر مسلز کا بھی ہیومنز میں کوئی رول نہیں ہے so they are called vestigial organs یہ بھی اس چیز کو پریڈٹ کرتے ہیں کہ جو vestigial organs سے ڈیفرنٹ سپیشیز کے اندر ورکنگ میں تھے اس کا مطلب ہے کہ ان کا انسیسٹر سیم تھا ٹھیک اس کے بعد اڈاپٹیشن ہوئی ایک نے اس کے فنکشن کو ریڈیوز کر دیا ایک نے اس کے فنکشن کو انہانس کر دیا سو اس سارے ڈسکشن سے کیا آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو کہلیں کہ anotomy ہے یہ comparative anotomy جہاں سے وہ evolution کو سپورٹ کر رہی ہے کہ لیکن جو evolution ہے وہ remodeling process ہے ٹھیک ہے ہمارے پر جو result نے کہا کہ evolution is remodeling process that support evolution evolution that is supported supported comparative anotomy okay okay evolution remodeling 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 سے کیا مناتا ہے کہ continuously changes آ رہی ہیں مطلب ایک common ancestor a common ancestor جس کے اندر کچھ organs evolve ہوا رہے ہیں کچھ کا فنکشن ریڈیوز ہو رہے ہیں اس کے لحاظ سے ان کے اندر مطلب variations آ رہی ہیں ٹھیک اور یہ چیزیں ہوں سے evolution کو support کر رہی ہیں جس کی اگزمپل میں homologous organs analogous organs اور vestigial organs یہ سب چیزیں جس میں ہم نے biogeography fossil record اور comparative anotomy پڑھے ہیں یہ تینوں چیزیں نیکس لیکچر کے اندر ہم remaining evidences کے بارے میں بات کریں گے جس کے اندر comparative embryology اور molecular biology یہ ہے